وفاقی وزیر و منصور بندی تکیہ و خصوص اقدامات احسن اقبال کا کہنا ہے کہ حکومتی اقدامات میں سب کو برابر مواقع فراہم کرنا ہماری اولی انترجی ہے حقیقی ترقی انسانوں کی ترقی سے ہی ممکن ہے کر کسی ملکی ترقی کا محور انسانوں کی ترقی نہیں ہے تو وہ ترقی محض ظاہری اور مصنوعی ہے آج اسلامباد میں قوارم متحدہ کے ذریعے تمام معذور افراد کی حوالے سے مشاوتی اجلا سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے حکومت کے ویجن ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹائف اور ٹوئنٹی ٹن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان دونوں حکمت حملیوں کا بنیادی مقصد انسانوں کی ترقی کو یقینی بنانا اور ہر شہری کیلئے مساوی مواقع فراہم کرنا تھا انہوں نے کہا کہ کسی بھی ترقیاتی منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے امن سیاسی استحقام پالیسیوں کا تسلسل اور مستقل استحاد ضروری ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ویجن ٹوئنٹی 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 فائف جو دوہزار تیرہ میں متعارف کروایا گیا اس میں این نصولوں کو قومی حکمت امنی میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن سیاسی ادم استحقام میں متعدد مواقع پر پاکستان کی ترقی کو متاثر کیا اور ہمیں بارہاں نئی سرے سے آغاز کرنا پڑا پروفیسر ایسن اگوال نے معذور افراد کی شمولیت اور ان کے لیے مزید سہولتوں کے حوالے سے مختلف حکومت اقدامات کو جا کر کیا انہوں نے معذور طلبہ کے لیے الیکٹریٹ ویڈزیر کی تقسیم کی حکومتی منصوبے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام نے معذور طلبہ کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ زیادہ نا طور پر لائبریریوں کلاس رومز اور لیبارٹریز تک پہنچکیں اس منصوبے کے تحت جامعات کو معذور طلبہ کی سہولت کے لیے ریمپ اور دیگر سرسائی کی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ ان کو تعلیمی میدان میں بھی ایک سام واقع فراہم کیے جا سکیں